میں ہوں آنچل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل جے کی یوٹی سیون آج میں تسیل بنی ڈسٹک کٹھوا اور بنی کے اندر ایک پیارا سا گاؤں ڈوگن ڈوگن سے آگے دولنگل میں پہنچا ہوں جاتے جاتے یہاں ہمارے مشہور جنرلسٹ سرفراز جی ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے ملنا ہوا بہت اچھا لگا آج ہم کچھ جو مدے ہیں یہاں ان مدوں کے اوپر ان سے بات چیت کریں گے اور جو مدے ہیں سچائی کے مدے ہیں وہ اپنی LG گورنمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور سینٹر کی جو BJP کی گورنمنٹ ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ BJP کو کافی پیار دیتے ہیں اپنے جب بھی سنا ہے جب بھی ان کو سنا ہے چاہا ہے میں نے ان کے چینل پہ بھی آپ کو دیکھا ہے بہت سارا پیار ان کو اپنے دیا ہے تو آج ہم سب سے پہلے جو پچھلے کل بلاگ ڈوگن میں BJP منڈل کی ایک میٹنگ ہوئی ہے وہاں سے شروع بات کریں گے سرفرازی آپ کا ہمارے چینل جے کے یو ٹی سیون پہ بہت بہت سوگت ہے آئیے جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بتائیے ہمیں کیا وہاں نیا ہوا ہے کیا کیا وہاں تبدیلیاں ہوئی ہیں آپ تھوڑا ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے ان کو جانکاری دیجئے سب سے پہلے تمام آپ کے پلیٹ فارم ہینڈل سے جو پبلک جوڑی ہے اینچل جی کلاس میٹ میں ہی ہے میرے اور میں آپ کے جو آڈینس ہیں ان کا بھی تہدیل سے شکریہ کرتا ہوں اور آپ کے تمام چینل والوں کے میں نمازتے بھی کرتا ہوں باقی آپ پوچھ لیجئے جو پوچھنا ہے سب سے پہلے جو کل کا جو یہاں BJP منڈل کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں میں جان کری رہی ہے دیکھئے ہمارے سامنے بھارک جنتہ پارٹی کے کارنل مان سنگھ جی وقال آئے باقی ہمارے دیگر ہمارے تحصیل بنی بلاک بنی بلاک ڈگن سے ہمارے نوجوان ساتھی وہ بھی تھے جب میں ڈگن میں تھا اس میں مجھے کچھ ضروری کام پیش آ گیا تو اس کے بارے میں نے مجھے کہا آپ ہمارا کچھ پروگرام ڈکارڈ کیجئے لیکن مجھے کچھ ضروری کچھ مجبوری تھی کام اب جو پبلک ڈومین میں جو بات آئی اور میں نے کچھ جو پڑھا ہے اس میں ہمارے جو منڈل کے جو چیرمین بنائے گئے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے یوہ مورچہ کے جو بھوشن کمار جی ہے بھوشن کمار جی ہے منڈل کے جو نئے چیرمین اس کے بعد باقی ممبر بنائے گئے ہیں اور تین چار ممبر جو بنے ہیں اور باقی جو پورا کلیر جس میں رپورٹ جو میں نے ابھی پبلک سے بات کرنا ہی ہے لیکن یہاں تک کہ کلیر بھوشن جی چیرمین بنائے گئے ہیں باقی جیسے منڈل میشن جو کمیٹی بنی گئے اس میں یہی ہے کہ جیسے الیکشن آ رہی ہے آپ کو پاتھا 2023 میں اس میں ایک پبلک کو آویر کیا جاتا ہے کیسے بھوٹ دین ہے کیسے کیا 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 اور آپ نے جیسے بھوشن جی کو کہا کہ وہ یہاں کے چیرمین بنے ہیں میری طرف سے اور ہمارے چینل کی طرف سے پورے بنی کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہے کس بشے پہ انہوں نے آگے بات کری ہے یا وہ آگے کرنا چاہیں گے آپ کس بشے پہ بات کرنا چاہیں گے جس میں لوگوں کی بلائی ہو آپ تھوڑا سا بتائیے جیسے ہمارے روڈ ہیں بجلی پانی ہیں جو جنگلات کے کچھ مسئلے پینڈنگ ہیں جیسے لوگوں کی جمین ہیں اس پہ آپ روشن ڈالیے کہ انہوں نے کیا کہا اس میں آپ کے نالج میں کیا بات ہے کب تک یہ حل ہوں گی دیکھئے بات اس طرح سے ہے اپنے زمین کا مسئلہ اٹھایا اپنے روڈ کے مسئلے اٹھائے سب سے پہلے تو میں مرکزی سرکار کو دھنیاباد کرتا ہوں جمعہ کشمیر انتظامیہ کو جسٹرک انتظامیہ کو اور ہمارے تحصیل بنی کے انتظامیہ میں تمام کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں کہ ہمارے محکمہ ریبنیوں کے تمام حفیصران اور تمام کرمچاریوں نے ایک ہمارے جب یہ بنی دفاؤں سڑک بنی اس کا ایک پورے جو اپنے دستویز آتی فائل اپنے لوگوں کی محفظے کے لئے آج وہ محفظہ تقریباً آ گیا بلاک ڈگن کا بھی سے پہلے پنچائت یہ چلوک کے اندر جو پنچے یہ بلاک بنی کے کچھ حمل جگہ تک جو ہے محفظہ پبلک کو دیا گیا ہے اب جو ڈگن بلاک کا جو محفظہ ہے وہ دمہن کے آخری سرحہ تک پبلک کو ملے گا اور پاکی صرف ایک صرف بات اس طرح سے ہے کہ جو لٹھے کی بات ہے وہ تھوڑی سی فائلٹ آ رہا ہے جس کے بعد جو میری بات ہوئی ریبنیوں ڈیوارڈمنٹ کے مام افراد سے میں نے جو بات کی ہے تو نہ کہا کہ لٹھے کی دکھت آ رہی ہے میں جلدی یہی رکیسٹ کرتا ہوں اس ڈیو مبنی سے بھی کہ جو دکھت آ رہی ہے پبل انتظار میں بڑے جیسے اب پانچ سال ہوگے اس بنی دبان سڑکو بنے ہوئے تو لوگوں کو ایک محفظہ دیا جائے تاکہ لوگ اب یہ خوشی میں بھی منا رہے ہیں کہ ہمیں ہماری زمین ایک کنال گئی ہے دو کنال گئی ہے ہمارے پیڑ گئے ہیں ہمارے فالدار پیڑ گئے ہیں ہمارے ڈرائی فروٹ جو ہے وہ پیڑ گئے ہیں ہمیں محفظہ ملے گا خوشی منا رہے ہیں لوگ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں جو پیسہ ہمیں ملے گا ہم اس کا جو ہے مکان بنائیں گے ہم جو ہے روزگار کھول لیں گے تو میں ایک مرکز سب سے بڑی دین ہوئی مرکزی سرکار کی دیکھئے مرکز سرکار اگر ان علاقوں کے اندر جو ہے روڈ نہیں بناتی آج آپ بھٹو سے اپنے گھر کے لیے آ رہے ہیں ادھر ڈکر سائیڈ آپ جاتے ہیں بھرڑی سائیڈ تو آپ بھائی لے کر آئے ہیں اگر یہ روڈ نہیں بنتا اس سے پہلے نہیں بنا تو روڈ بنایا تو جو سرکار اچھا اپنا ٹینور اپنا چلا رہی ہے مرکز کے اندر دوہزار تیس بھی سال جاری ہے تو ہم اس مرکز سرکار کا میں دھنیواد کرتا ہوں آنے والے سمیے میں جیسے آپ دیکھیں گے بھارت مالا کے تحت آپ کا یہ ٹینل بنے گا اور چھتر گلا بایا بدروہ تو ہمارا جیسے روڈ ہے آج ہماری رشتہ داری ڈوڈا بدروہ کے اندر بھی ہے کہیں آتمداری ہو جاتی ہے ہم موقع کے جا نہیں پاتے ہیں اور میں جیسے اگر کوئی ہیلیکوٹر سیبا ہو پھر تو ہم جا سکتے ہیں کیوں ہم نے زمین کے اوپر چلنا نہیں ہے ہم جو ہے ہوای سیبا کریں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت مالا کے تحت جب ٹینل میں کمپلیٹ ہوگا پھر یہ چھتر گلا روڈ جو ہے بھال رہے گا اور ایک بہت بڑا اس علاقے کے اندرزہ روزگار پبلی کو ملے گا اور گاڑیاں جو ہے جو دمہن سے ہمارے دیری گلہ سے ہو کے کٹلی کو بلاور سے ٹاچ کرے گا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کتنا سمیں لگ سکتا ہے آپ کی جانکاری سے دیکھئے میں اس سے پہلے اپنے ایک چینل میں بھی چلاتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اکثر ہے ریڈیو پروگرام کالپرسو میں نے دیا تھا اکثر ہمارے سینئر ریڈیو کرانسپنڈنٹ اکھاس کا ریڈیو جمہو سے وہ مجھے فون اکثر کرتے رہتے ہیں نیشنل تک اور ہمارے الیکٹرانی پرنٹ میڈیا کے تمام دیگر افراج میرے ساتھ اٹیچ ہیں آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ کے چینل کے مردم میں رفیق صاحب پروگرام کو رکارڈ کر چکے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے آپ نے روڑ کی بات کی ہے بانی دمہن کٹلی بلاور کے ساتھ آنے والے سمیں میں یہ بھی ابھی ڈی اے فو بلاور سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا فارسٹ کلیرانس کا سب سے بڑا سمیں ایشو مسئلہ جو بنا ہوا ہے ملاڑ کے اندر ہے پنچائد کے اندر ہے اگر یہ فارسٹ کلیرانس کا مسئلہ جلدی حال ہو جائے تو ہمارے جو ہیں آٹھ گھنٹے وہ کم پڑ جائیں گے بایا دمہن سے بانی سے بسولی سے جمو جانے کے لیے یہ سب سے بڑا فارق آئے گا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا ہماری پبلی کے لیے کہ آٹھ گھنٹے ہمارے بجائیں گے اور جو پبلی صوبہ دمہن سے بیٹھتی ہے بس میں جمو پہنچتی ہے سر سب سے اٹھنڈ بھی آپ کی ہاتھ بھی تھنڈے ہو رہے ہیں آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے مجھے اٹھنڈ لگ رہا ہے کیمرمن کو تھنڈ لگ رہی ہے اس سمیں تو میں آپ کو شرٹ بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ روزگار کے لیے ہمارے یہ پہاڑ جو ہیں یہ خوبصورت بن جائیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں یہ اوپر دیری گلہ ماتا کا مندر ہے پیچھے نولانی ماتا کا مندر ہے وہ ٹوریزم کے جو سپارٹ ہے وہ ٹوریزم کے ہب ہیں بڑے وہاں پر جو ہے بہت 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 روزگار ملے گا جب یہ روٹ آپس میں کٹلی بلاور کے ساتھ جو ہے جڑ جے کے باڑی بیا دھمان کے ساتھ جو شرک مل جائے گی اور فارش کلیرنس کے ایشو کو میں ڈمانڈ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں دی ایفو بلاور سے انتظامیہ خاص کر بلاور کٹھوہ انتظامیہ اور ہماری جو ہے مرکز انتظامیہ ہماری جمکش انتظامیہ سے کہ اس مسئلے کو جلد جلد حال کیا جائے تاکہ آج بھی میں نے ایک ملار کے صبح ایک میری ویڈیو ابھی میں چینل پر ڈال لوں گا اور ڈالی بھی ہے ملانوک سکھ چاچو جیت نام مجھے نیارہ بول گیا نام ان کا تو انہوں نے بتایا ملانوک سکھ چاہتا ہوں اور مادہ کے مندر کے لیے میں نے ادھر ڈپن سائٹ جانا ہے تو یہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جو پبلک جیسے نوبراتر پیدل چلنا پڑتا ہے یہ پیدل جو ہے یہ راستے جو باندھ ہو جائیں گے لوگ جو ہے بڑے شکریہ بھی عطا کریں گے مرکز سرکار کا کہ روڈ جو ہے یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا پائدہ ہو گا چھوٹا سا اور میں آپ کو ایک بات رکھنا چاہوں گا کیونکہ آپ اس پر نظر بنائے ہوئے ایسے مسئلے پہ جیسے روڈ کا مسئلہ ہے جنگلات کا مسئلہ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جو بسولی سے پیچھے جو روڈ آ رہا ہے مرا مغیہر سے لیکے بنی تک کافی سارے لوگ جو ہے اس میں پریشان ہیں کیونکہ آپ نے یہاں کے لوگوں کا معافضہ دیا بات اوپر تک پہنچائی لوگ آپ سے خوش ہیں میں آپ کے مادیم سے اور آپ اپنے چینل پہ بھی اس کو چلائیے کہ جو مغیہر سے لیکے بنی تک لوگ ہیں ان کی کافی سری جمینہ گئی ہیں میں نے بڑا زیادہ ان کا سٹرگل کیا لیکن ابھی تک اس کا اس کا کوئی حل نہیں ہوا ہے اس کے لیے آپ ہڑا سا آواز اٹھائیے اس کے بارے میں کتنا سمیہ اس کا لگ سکتا ہے جب ہوگا کون کا کلیم ہوگا نہیں ہوگا میں ہاتھ چھوڑ کے مرکزی سرکار سے اپیل کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی جلدی معاوضہ ملنا چاہیے جو ان کی سڑک جو ان کے زمین گئی ہے وہ بھی ان کو جلدی جلدی معاوضہ ملنا چاہیے وہ بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ترس رہے ہیں اگاش گرد طرف دیکھتے ہیں آسمان کی طرف وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ اوپر والا سنے گا تو سنتا ہے آخر میں ان کو وہ معاوضہ ملنا چاہیے اور جلدی ان کا فائدہ ہونا چاہیے آپ کا جکے یوٹی سیون پہ آپ نے سمیہ دیا سفراز جی آپ کا ہماری پوری ٹیم بہت شکریہ مہربانی آپ کی جو ہماری پوری ٹیم آپ کا تیہ دل سے دھنے بات کر